آخری سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ خالد عمین صاحب یہ پوچھتے ہیں جرمنی سے مولانا صاحب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن قریب میں گیانہ سجدے ہیں کچھ نے چودہ کہا کچھ نے پندرہ کہا کونسی بات سب سے زیادہ صحیح ہے یہ ساری باتیں جو نہ کتنے سجدیں اتنے سجدیں رویتنے تو اس بارے میں ضعیف ہی ہیں لوگوں کا اپنا اپنا خیار ہے کہ جہاں سجدے کا رفض دیکھا اس کو سجدہ کی آیت قرار دے دیا تو کوئی چودہ سجدیں کوئی قائل ہوگا ہے کوئی گیانہ کی کوئی زیادہ کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو یار گیانہ چودہ کو جہاں سجدہ آگیا ہے لفظ یس جدون یس جگرہ گر جائے کیونکہ وہ آیات جو ہیں نا ان کو آپ ترد میں سے پڑھیں تو یا تو ذکر ہوگا کہ ایمان وارے لوگ جب اللہ کی آیاتیں سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں یہ ذکر ہوتا اس وقت آدمی سے اپنے آپ کو ان میں شامل کرے یہ جو مسلم کہلاتا اللہ تو کہتا کہ مومن کتاب سن کر میری سجدہ یہ گرائی نہیں تو خطرے کی بات یہ ہے کہ تُو مومن نہیں تھا اور کہیں حکم ہی ہوتا کہ سجدہ کر لفظ ہوتا اللہ سجدہ سجدہ کرو آرڈر ہے وہاں نہیں دکا کہیں یہ بات آتی ہے کہ بے ایمان لوگ جو نے اللہ کا قرآن سن کر سجدہ نہیں کرتے وہاں نہ سجدہ کرنے کو بے ایمانوں کے ارمان یہ ان سے خالی نہیں ہوتی ہوا ہے اس لیے جہاں بھی عادت لکھا یا نہیں لکھا لفظ دیکھیں سین جین دال سجدہ کرو باقی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سجدہ دیں نا تلاوت یہ واجب نہیں یہ اگر نہ کرے نا کوئی جان بلگر گناہگار نہیں کرنا چاہیے مگر اگر چھوڑ دیں نا کچھ بات نہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا خطبہ دیا اس میں قید تلاوت کی سجدہ کی تھی آپ بھی اترے لوگ بھی تیار ہوئے سجدہ کی تو آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ سجدہ کرنے کا نہیں کہا کہ ضرور کرو اب تم تیار ہو گیا اور میں آ جاتا ہوں ورنہ جس کا جی چاہے سجدہ کرے جس کا جی چاہے نہ کرے مسئلہ بھی پتا ہونا چاہیے نا زیادہ یہی ہے کہ کرتا ہے